اگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سریز میں احران کن کمبیک کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کو آسٹریلیا کی مضبوط ٹیم کا سامنا ہے اور وہ بھی آسٹریلیا کی کنڈیشنز میں اور اس سلسلے میں قومی ٹیم کا اعلان بھی ہو چکا ہے اور ٹیم کے متعدد کھلا رہی ہے آسٹریلیا روانہ ہو چکے ہیں اور باقی ٹیم بھی ایک دو دن میں آسٹریلیا پہنچائے گی ٹیم میں کافی تبدیلیں کی گئی ہیں اور وائٹ بال ٹیم کا کپتان بھی تبدیل کر دیا گیا ہے وکیٹ کیپر بلے باز محمد رزوان اب ونڈے اور ٹی ٹوینٹی میں قومی ٹیم کی قیادت کریں گے لیکن اس اہم سریز سے پہلے ہی قومی ٹیم کو ایک بڑا دشگاہ بھی لگا ہے پاکستان کی وائٹ بال ٹیم کے کوچ گیری کرسٹن نے صرف چھ ماہ بعد ہی اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی ان کا استیفہ قبول کرتے ہوئے ٹیسٹ ٹیم کے کوچ جیسن گلسپی کو دورے کے لیے عبوری کوچ مقرر کر دیا ہے درائے کے مضابعے پاکستان کرکٹ بورڈ اور گیری کرسٹن کے درمیان سیلیکشن کمیٹی اور ٹیم کے اختیارات سمیت کئی معاملات پر اختلافات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے استیفہ دیا ہے جیونیز کی خبر کے مطابق ذرائقہ کہنا ہے کہ گیری کرسٹن بغیر اختیار کے کوچنگ کے حق میں نہیں تھے اور دورہ زبابوے کے لیے بابر آزم گیری کرسٹن کی تجویز کردہ ٹیم کا حصہ تھے گیری کرسٹن سمجھتے تھے کہ دورہ جنروبی افریقہ سے پہلے بابر آزم کو زبابوے میں کھیلنا چاہیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق کپتان راشد لطیف صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں ڈوائن کرنے کے لیے ظاہر ہے ٹیم جیتی ہے بہت عرصے بعد کوئی جیت سامنے آئی مگر پھر کرسس پھر وہی تبدیلیاں کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ گیری کرسٹن کے معاملات کو پھر اختلافات دیکھیں گیری کرسٹن والا جو کیس ہے تھوڑا سا سنجیدہ بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے افسوسناک اس لیے یہ پاکستان سے باہر بات گئی ہے اندر کی جی پولیٹکس ہوتی ہے وہ چل جاتی ہے لیکن گیری کرسٹن نے اس طفح دے دیا ظاہر سے باتیں جس طرح سے وہ آئے تھے جس طرح سے وہ لوگ کام کرتے ہیں اس طیارات نہیں مل رہوں گے تو انہوں نے اس طفح دے دیا باقی کرکٹ بور کی کوئی ایسی پریسلیز آئی نہیں اتتا ہے بیانیاں یہی ہیں کہ ان کا ریڈک نیشن آیا اور ہم نے قبول کر لیا اور اگوری کوچ ہم نے لگا دیا ہے اپنا تو مجیسن گلیسپی کو مطلع یہ آ رہا ہے کہ اگر تو ہمارا بورٹ خوش نہیں تھا تو سیک کر دیتے اس کو بعد میں لوگوں کے ذریعے ہم تک بات پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ ویک گراؤنڈ پہ پاکستان کرکٹ بورٹ کا اس طفح انہوں نے دیا ہے پاکستان ویک گراؤنڈ پہ کھیل رہا تھا جس کی وجہ سے نقصان ہوا یہ بہت بھاری نقصان ہے پاکستان کرکٹ کے لیے اس سے پہلے مکی آرثر کو لیا ہم نے سیک کر دیا موکل کو لیا ہم نے سیک کر دیا گرانڈ بیر بن کو لیا ہم نے سیک کر دیا تکلین کو ہم نے سیک کر دیا محمد وسیم کو ہم نے سیک کر دیا محمد یوسف چھوڑ گئے تو بہت ساری چیزیں کرکٹ میں ہو رہی ہیں روزانہ ہم ایک شو کرتے ہیں کانٹنٹ بنانے کی تیاری کرتے ہیں تو پی سی بھی ہمیں خود فراہم کرتا ہے مواد دے دیتا ہے کہ پورا دن چل در چل رہا ہوتا ہے ہمیں رکنا پڑے گا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں غلطیاں کر رہے ہیں گیری کسٹن والا جو معاملہ ہے بہت سیدھا نہیں ہے جتنا ہم لوگ کمج رہے ہیں اور جو ڈیموٹ کیا ہے سینٹرل کانٹریکٹ میں شاہین شاہ فریدی کو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے ایک اٹیگری سے دیکھیں دونوں کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی شاہین اگر ٹیسٹ میچ نہیں کھیلے لاسٹ ٹو میچز نہیں کھیلے تو اس کا مطلب ہے دو فارمیٹ کھیل رہے ہیں وہ شاہین اگر نہیں کھیل رہے ہیں ان کی پرفارمنس نیچے ہے تو وہ نیچے آ جائیں گے اے سے بی میں آ گئے تو بابر آدم کیوں اے میں ہیں پھر ان کو بھی بی میں ہی آنا چاہیے بہت ساتھ جیسے ٹیسٹ کرکٹ میں ہمیں جتوایا نومان نے جتوایا ساجد نے سہود شکیل نے سنٹر کانٹرکٹ میں ان کو کم از کم بھی کیٹیگری میں لے کے آنا چاہیے تھا کیونکہ بہت بڑی کامیابی ہے ایک نے بی شکیٹ نہیں ایک سے انیچ لی سہود شکیل نے ایک سو چونٹیس بنائے سلوان علی آغا نے بہت رنج کیے تو یہاں پہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ کیا لیکن ان کو ملک کچھ نہیں رہا یہاں افسوس ہوتا ہے مگر ان کی ڈراؤپ ہونے پر ایک تو فٹنس کی بات کی ہے چیئمن پی سی بی نے مگر ساتھ میں ان کو شو کاز اور ٹویٹ کا بھی معاملہ رکھا ہے اور سنٹر کانٹرکٹ سے بہار کر دیا گیا ہے انہیں اور ٹیم میں بھی نہیں 15 یا 16 تاریخ کو ان کو شو کاز ایشو ہوا ہے 21 تاریخ کو انہوں نے شو کاز جمع کرا دیا سات دن چھ دن ہو گئے انٹرنیشنل دیپارٹمنٹ کے بڑے فالٹ ہیں پاکستان کرکٹ پورڈ میں کیونکہ یہ گیری کسنگ والا معاملہ انٹرنیشنل دیپارٹمنٹ ہی سے خراب غور گیا تھا بابا آدم کا کیس ورلڈ کپ کا انٹرنیشنل دیپارٹمنٹ ہی سے خراب گیا تھا مسئلہ یہ ہوتا ہے چیئرمن آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن باقی جو روتے ہیں چیئرمن ہوتے ہیں نا ان کی مشٹیکس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے چیئرمن بننامہ ہوتے ہیں تو اپنے جو ساتھ کے لوگ ہیں نفی صاحب کو چاہیے کہ اپنے ساتھ کے لوگوں کو سرچ کر کے بعد اپنے فیصلے کریں جس سے کرکٹ بورڈ اور پلیر کو فائدہ ہو فخر زمان ضرورت ہے پاکستان کرکٹ کی